اسلام علیکم آج ہم پڑھنے جارے ہیں مطالع پاکستان چپٹر نمبر ایٹ معاشی ترقی آج ہمارا ٹاپک ہے ہماری زراد کو درپیش اہم مسائل جیسے کہ ہم جانتے ہیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے اس لحاظ سے ہماری زراد کو کیا اہم درپیش مسائل ہیں فرسٹ ون ہے زرعی مداخلت کی کمی زرعی شعبہ کے ہمارا کسان اسمانگی کا شکار ہے یعنی غربت کا شکار ہے اس کے مالی حالت بہت خراب ہے وہ انسان جو دوسروں کے لئے خوراک فراہم کرتا ہے اسے دو وقت کی روٹی بھی میں اثر نہیں ہے اچھے بیٹھ کیمیائی کھادے کیڑے مار ادویار ٹریکٹر ٹریشر ہارویسٹر اور آپاشی کے جدید ذرعے جیسے مداخلت کی فراہمی اور ان کا استعمال ایک اوز درجے کے انسان کے لئے بہت مشکل ہے نیکس پوائنٹ ہے قابل کاش دکوے کا غیر موصل استعمال پاکستان میں لاکھوں اکر ارازی کو استعمال میں لانے کے لئے یعنی زمین کو استعمال میں لانے کے لئے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے سرمایہ کی کمی اور آپاشی کی ناکافی سہولتوں کی وجہ سے قابل کاش دکوے کا بہت کم حصہ استعمال ہوتا ہے یعنی نہری نظام بہتر نہیں ہے جس کی وجہ سے درات میں درپیش اہم مسائل میں یہ بات کی گئی ہے ہر سال زمین کی ذرخیزی بحال رکھنے کے لئے زمین کا ایک بہت بڑا حصہ خالی چھوڑ دیا جاتا ہے نیکس قدرتی آفار ملک میں سیلاب زلزلے آندھیاں اور کشک سالی وغیرہ جیسی قدرتی آفار کسان کے لئے بہت پریشان پھن ہیں ان سے فصلوں کو شدید نقصان بھی پہنچتا ہے نیکس پوائنٹ ہے ناکافی ذرائع آپاشی پاکستان کے نہری نظام کے باوجود ہمارے آپاشی کے ذرائع ناکافی ہیں کھالوں یعنی صاف ندینالوں کی بات کی جاری ہے اور کھیتوں میں بہت سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے دریاؤں کا بہت سا پانی سمندر کی نظر ہو جاتا ہے یعنی سمندر میں چلا جاتا ہے اور اسے زخیرہ کرنے کا کوئی خاطرقہ انتظام بھی نہیں ہے ضرورت سے زیادہ پیجلی کی لوڈ شیڈنگ سے ٹیویل سے پانی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے جس سے فصلے متاثر ہوتی ہیں نیکس پوائنٹ ہے جدید طریقہ کار پر توجہ نہ دینا یعنی نئی جو چیزیں انٹروڈیوز کروائے گی ہیں ان کا استعمال اگر نہ کیا جائے گا تو زرات کے ادر جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جائیں گے جیسا کہ ہمارے ملک میں فصلوں کے لئے بیج کیمیائی خادم اور زرائی مشینری کے استعمال تروجہان کم ہے زرائی زنینوں پر زیادہ سے زیادہ فصلے کاش کرنے کی طرف بہت کم توجہ بھی دی جاتی ہے جس کی وجہ سے زرات میں مسائل اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں نیکس پوائنٹ ہے زرائی کرزوں کی عدم دستیابی یعنی کرزوں کی غیر موجودتی زرائی کرزہ دینے والے اداروں کی کمی کے باعث کسان یہ کرزے عام طور پر اڑیتوں اور سہوکاروں سے لیتے ہیں جن کی شرح سود بہت زیادہ ہوتی ہے وہ کسانوں کا استحصال کرتے ہیں یعنی ان کا حق غصف کرتے ہیں جس سے کسان پریشان رہتے ہیں نیکس پوائنٹ ہے سیمو تھور ہماری زری زمین کا بہت بڑا حصہ سیمو تھور کی وجہ سے قابل کاشت نہیں رہا جس کی وجہ سے اکثر بعض اوقات نمی پیدا ہو جاتی ہے زمین میں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے پانی کی ذرخیزی جس کی وجہ سے بہت بڑا حصہ زمین کا خراب بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ ہر سال بہت سی زمین کٹاؤ کا شکار ہو جاتی ہے جس سے ذرخیز رتبہ کم ہو جاتا ہے نیکس پوائنٹ ہے اچھے ذرائن اکلو ہم کی کمی ہمارے ملک میں دیاتوں سے منڈیوں تک ذریع جناس غیر ترقی آفتہ ذریعام درفت کی وجہ سے پہنچانا بہت مشکل ہے کسانوں کے لیے منڈیوں تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے ہڑتی ان کو مناسب معافضہ یعنی قیمت نہیں دیتے جس سے ان کی ماری حالت بہت کمزور رہتی ہے نیکس پوائنٹ ہے فصلوں کی بیماریاں فصلوں کی بیماریوں سے پودے کمزور یا تباہ ہو جاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق اس وجہ سے پاکستان میں پچیس فیصد پیداوار کم ہو جاتی ہے نیکس پوائنٹ ہے کسانوں کی پسمانگی یعنی کسانوں کا جو طبقہ ہے وہ پڑا لکھا نہیں ہے جس کی وجہ سے کسان جو ہیں وہ نئے طریقہ کار سے اٹروڈیوز نہیں ہوتے اور مسائل اور بھی زیادہ پیدا ہوتے ہیں ناکوانگی یعنی پڑا لکھا نہ ہونا کسانوں کی پسمانگی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس بنا پر وہ نہ تو زراد کے جدید طور طریقے سیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی بہتر پیداوار دینے کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں نیکس پوائنٹ ہے زری پیداوار کی قیمتیں پاکستان میں سنتی اشیاء کی نسبت زری پیداوار کی قیمتیں بہت کم ہیں کسان کاشکاری کی بجائے دیگر ملازمتوں اور کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں جس سے زراد متاثر ہو رہی ہے جی کلاس یہاں تک ہوتا ہے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ تھینکی سو مچ اللہ حافظ